دوستو تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ جمع کرنے کا خواب لے کر اکثر لوگ چوری کرنے پہ اتر آتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دن قانون کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے مگر پھر بھی یہ سر پہ موت سوار کیے چوری کرنے نکل جاتے ہیں ان میں سے کچھ چور پروفیشنل ہوتے ہیں جبکہ کچھ بلکل اناری قسم کے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسے بیکار چوروں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کی حسی چھوٹ جائے گی مگر ان چوروں کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر فورٹین دوستو یہ چور اکثر ایک سٹور پر ہی چوری کرتا رہا سٹور کا مالک اس سے بہت تنگ آ جاتا ہے اور اس چور کو پکڑنے کے لیے ہالی ووڈ مووی کی طرح ایک جال تیار کرتا ہے تاکہ جب چور سٹور میں داخل ہو تو وہی پر پھنس جائے یہ چور جب چوری کرنے کے لیے سٹور میں داخل ہوا تو سٹور کے سارے دروازے پیچھے سے بند ہو گئے اور یہ چور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور وہی پھنس کے رہ جاتا ہے اس سی سی ٹی وی کیمرہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ چور ایسے پھنس گیا ہے جیسے کوئی چوہا پنجرے میں پھنس گیا ہو ایک گھنٹے تک یہ کوشش کرتا رہا اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنا ہتھوڑا بھی استعمال کرنا چاہا لیکن ہتھوڑا بھی ٹوٹ جاتا ہے اور آخر کار پولیس وہاں پہنچ گئی اور خوش قسمتی سے اس سٹور کا مالک شاید نرم دل تھا جو اس نے کمرے میں ایک پانی کا نل بھی لگوا رکھا تھا نہیں تو یہ بچارہ چوری کے چکروں میں پیاسا ہی مر جاتا نمبر تھرٹین دوستو ایسا لگتا ہے کہ ان تین چوروں نے کچھ موویز کو بہت بار دیکھا ہوگا انہیں اس بات کا شک ہوتا ہے کہ بار میں اکثر چوروں کو پکڑنے کے لیے لیزر بیمز لگے ہوں گے اور چوروں کے داخل ہوتے ہی الارم بجنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے یہ چور فرش پر سام کی طرح رنگتے ہوئے اس بار میں داخل ہو رہے ہیں لیکن یہ نکم میں چور ناکام ہو جاتے ہیں اور پولیس ان کو پکڑ کر انہیں کیڑے ہونے کا خطاب بھی دے دیتی ہے نمبر ٹویلو دوستو بہت سی چوریاں آسانی سے ہو جاتی ہیں جیسے کہ کسی بچے کی کینڈی چورانا وغیرہ لیکن یہ چور یہاں پولیس ٹیشن سے سائیکل چورانا بہت آسان کام سمجھتا ہے فیس ماسک پہن کر یہ کٹرز کے ساتھ اس سائیکل کو تئیس سیکنڈز تک کھولنے کی کوشش کرتا رہا مگر پولیس کو اس پر شک ہو گیا اور اس کا مشن نکام ہو جاتا ہے نمبر الیون دوستو اب ایک اور بدماش کی ویڈیو پیش کریں گے جو اپنی منصوبہ بندی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیتا ہے سب سے پہلے یہ چور اس جگہ ڈاکہ مارتا ہے جہاں کیش بہت کم تھا دوسرے نمبر پہ جب یہ چور اپنی بندوق نکال کر اس خاتون پر کسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بندوق اس کے ہاتھ سے فسل کر کاؤنٹر کی دوسری سائٹ پہ جاگری اور تیسرے نمبر پہ یہ گلاس ڈسپلی کیابنٹ پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور نکام ہونے کے ساتھ ساتھ نمبر ٹین دوستو عام طور پر جب ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو اپنے ساتھی کھلاڑیوں کو ساتھ لے کر کھیلتے ہیں لیکن گیم کے اندر خود کی جلائی ہوئی آگ یا بوم کو ہمارے دوست سہ نہیں پاتے اور مر جاتے ہیں یہاں ان چوروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اکثر چور سٹور کے فرنٹ شیشے کو توڑنے کے لیے انٹ کا استعمال کرتے ہیں یہاں یہ دو چور پوری تیاری کے ساتھ آئے اور ایک چور جب سٹور کے شیشے کو توڑنے کے لیے انٹ اٹھا کر مارتا ہے تو یہ سیدھی اس کے دوست کو جا لگتی ہے شیشے کی بجائی یہ اپنے دوست کا سر پھوڑ دیتا ہے یہ حرکت اس کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنتی ہے نمبر نائن دوستو یہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن بات ہوگی کہ اتنی بڑی چیز کو پینٹ یا شٹ میں چھپانا کوئی آسان کام نہیں لیکن یہاں یہ چور بہت ہی ندر ہو کے اس چھے سو ڈالرز کے چین سو کو اپنے پینٹ میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک فیمس ایکٹر کی طرح چلنے کے انداز میں سٹور سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا خوش قسمتی سے یہ کوئی الیکٹرونک موڈل کا چین سو نہیں تھا اور سٹور کے ورکرز اس کی چال کو بھام کر اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں نمبر ایٹ دوستو کیا آپ نے کبھی چھت کو پھاڑ کر چھت سے اترنے کی کوشش کی ہے یہاں ہم ایک کپل کا ذکر کرتے ہیں جو سٹور کے مالک کو بے فکوف بنانے کی کوشش میں لگے رہے انہوں نے انتالیس پاپکورن کے پیکرز کی چار ڈالر قیمت ادا کرنے کے لیے ایک چوری شدہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی سٹور کے مالک نے پولیس کو کال کر دی اور یہاں یہ لڑکا اپنی گل فرنڈ کو ڈال بنا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ لڑکی پیچھے کے کمرے کی طرف باگتی دکھائی دیتی ہے کمرے کی چھت نرم ہونے کی وجہ سے چھت نیچے گر گئی اور اس کے ساتھ یہ لڑکی بھی کبھی کبھی چور پلیننگ کے ساتھ نہیں آتا اور جلد نکام ہو جاتا ہے نمبر سیون دوستو یہاں پیزا سٹور کے مالک نے اندرونی کیمرہ میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا جس میں چور سٹور میں گھسنے کے بعد فرش پر رولنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں یہ چور سٹور کی کھڑکی کو توڑ کر سٹور میں داخل ہو گئے اور بدقسمتی سے سٹور کے گلے میں ان کو زیادہ رقم نہیں ملی اور مایوس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں یہ چور اپنی مایوسی کو ختم کرتے ہوئے فلیش لائٹ سپائکر کھلونے اور سٹور کی کچھ چیزیں اٹھا لیتے ہیں جن کی انہیں امید نہیں تھی اور یہ بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں نمبر سکس دوستو چور بہت سے مسئلوں کا حل ہتھوڑوں سے نکالنے کا سوچیں گے جیسے کہ اس ویڈیو میں ان چوروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پرانے زمانے کے سب ہتھوڑے ان کے پاس موجود ہیں پورے بازو والے لباس اور موٹر سائیکل کا ہیلمٹ پہنے ہوئے یہ کافی اچھے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے یہ سب سے پہلا اور اچھا اقدام ہے لیکن یہ چور ہیلمٹ پہنے کوئی اچھا کام نہیں بلکہ چوری کرنے جا رہے تھے بدقسمتی سے یہ کیبنٹس سخت پولی کاربونیٹ کے بنے ہوئے تھے جو جلد نہیں ٹوٹتے یہ چور ایک منٹ تک اس کیبنٹ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خالی ہاتھ ہی رہ گیا اس کے جیولوری کو چورانے کے سارے خواب بکھر جاتے ہیں دوستو بہت سے چور چوری کرنے سے پہلے اپنا چہرہ چھپاتے ہیں لیکن یہ چور ماس کے بغیر ایک آٹھ گیلری سے پینٹنگ کو چوری کر کے اپنی جیکٹ میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنی بڑی پینٹنگ کو ہم جیکٹ میں کیسے چھپا سکتے ہیں اکثر ہم کسی کام سے بچ نکلنے کے لیے اپنی دھن میں سیٹیاں بجاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے اس چور نے بھی کچھ ایسا ہی کیا لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا اور کہا گیا کہ اس کو ایک پینسل دے کر سلاکھوں کے پیچھے چھوڑ دیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جیل کے اندر پینٹنگ کا کوئی ماسٹر پیس بنا لے نمبر فور دوستو اس ویڈیو میں یہ چور چوری کرتے ہوئے گیٹ کو توڑنے کی بجائے اسے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ چور گیٹ اتارنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے جیسے قسمت اس پر بہت مہربان ہو لیکن گیٹ کھلتے ہی اس کی خوش قسمتی بدقسمتی میں بدل جاتی ہے اور یہ بھاری سٹیل کا گیٹ اس پر ایسے گرتا ہے جیسے فری میں اسے مل رہا ہو اس کی ٹانگ دروازے کی سلاکھوں میں فنس کر ٹوٹ جاتی ہے یہ اٹھ کر باگنے کی کوشش بھی کرتا رہا لیکن ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے گر گیا یہاں پر قسمت اس بر ایک بر پھر سے مہربان ہو گئی جب یہ ایک سٹک کی مدد سے چلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نمبر تھری دوستو اس وڈیو میں یہ لڑکا جلری شاپ پہ چوری کرنے کے مقصد سے داخل ہو رہا ہے اور بلکل نارمل اور مسکراتے ہوئے اس سونے کر دیتا ہے چور چوری کرنے سے پہلے سٹور والے کو بہتی بے فکوف سمجھ رہا تھا نمبر ٹو دوستو موبائل رپیرنگ دکان میں یہ واقعہ چور کے ساتھ پیش آیا چور کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بڑی قیمت والی چیزوں کو چورایا چاہ سکے جیسا کہ موبائل فونڈز اور دوسری چیزیں وغیرہ کینیڈا کی اس خاتون نے اپنی دکان میں چوروں سے بچنے کے لیے ایک سیکیورٹی وال تیار کی تاکہ چور چوری نہ کر سکے اور اپنے دکان پر لگے سی سی ٹی وی کیمراز کو اپنے موبائل سے براہ راست کنیکٹ کر لیا ایک رات اسے اپنے موبائل سکرین پر ایک میسیج وصول ہوا اسے کھولتے ہی اس نے ایک ٹراما دیکھا جو اس کی دکان پر لگایا جا رہا تھا دکان میں بنی ہوئی سیکیورٹی وال میں اس چور کو گزرتے ہوئے بہت ہی مشکل پیش آ رہی تھی اور اسے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تب تک پولیس وہاں پہنچ گئی اور چور کو سلاحوں کے پیچھے چھوڑ دیا گیا نمبر ون دوستو جھوٹ ہمیشہ ہمیں مزید پریشانی کی طرف تکیل دیتا ہے جیسے کہ ویڈیو میں نظر آنے والا یہ شخص برف کے ٹکڑوں کو فرش پر بکھیر دیتا ہے اور اداکاری کرتے ہوئے یہ اچانک زمین پر گر گیا اور بہت چوٹیں لگوالیں اس چلاک آدمی کا مقصد تھا کہ خود کو زخمی کر کے انشورنس والوں سے پیسے بٹورے جائیں گے مگر انشورنس والوں نے اس کا فراد پکڑ لیا چونکہ فراد کرنا بہت بڑا جرم ہے تو اس آدمی کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے دیکھ کر دھوکہ دہی کے الزام میں جیل بھیج دیا جاتا ہے اور یوں یہ نکمہ چور پیسے بٹورنے کے چکر میں جیل پہنچ جاتا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں موجود کچھ ایسے نکمہ چور جنہیں دیکھ کر آپ کی حسی چھوٹ جائے گی تو ان سب میں سے کونسا چور آپ کو سب سے زیادہ نکمہ لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوٹکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں